اسلام علیکم ایوری باڈی ویلکم بیک ٹو می چینل میرا نام ہے ریحان اینڈ ٹوڈے وی آر ہیر ویٹ این یا ٹیٹوریل تو گائز آج ہم سٹارٹ کریں گے ایک نئی سیریز کو اور اس سیریز میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ورل جیوگرافی تھرو میپ ہم یہ جو سیریز سٹارٹ کریں گے جیوگرافی کے ریلیٹڈ ورل جیوگرافی یہاں پہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور ہمارا جو پارٹ فرسٹ ہونے والا ہم اس پہ فوکس کریں گے افریقہ کے بارے میں ہم پوری ڈیٹیل میں پڑھیں گے افریقہ کا فیزیکل میپ اس کا پولٹیکل میپ جو امپارٹن کنٹریز کے بارے میں ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے اور جو بھی امپارٹن انٹریسٹنگ فیکٹس ہیں افریقہ کے بارے میں یہاں پہ ڈسکس کریں گے اور یہ جو ویڈیو کے کافی امپارٹن ہوتی ہے سنٹرل لیویل اگزامز کے لیے اور سٹیٹ لیویل اگزامز کے لیے دیفنیٹلی ایلار ٹو نو ایلار ٹو ڈسکس ایز آلویز بٹ بیفور بیگن آپ اپنے سلطان کو بیندہا محبت بکشو اس ویڈیو کو لائک کر رکھو ریشنل کو سبسکرائب کر کے آپ کو یہ کام کرنا ہے ایجکیٹر آل کو کیا کرنا ہے لائک کرنا کیونکہ ہم افریقہ کے بعد آئیں گے ایشیا پہ پہ پھر یورپ پہ جو بھی امپارٹنٹ کانٹیننٹ سے ہم سبھی پہ لائیں گے اور آپ کو جو پوری ورلڈ جگرافی ہوگی وہ یہاں پہ کور ہو جائے گی آلوائٹ تو دیکھ لیتے ہیں آج کی سیریز کو ہمارا تارگٹ کیا رہے گا افریقہ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں افریقہ کی لوکیشن کہاں پہ ہے یہ سب سے امپارٹنٹ ہے دیکھو یہ جو آپ کو دکھ رہنا یہ جو کانٹیننٹ ہے یہ کونسا کانٹیننٹ ہے یہ افریق ہے آپ دیکھو گے ساؤتھ میں اگر ہم دیکھیں تو ساؤتھ میں سکوشن آجاتے اس کا نام ہے انڈین اوشن اگر ہم ویسٹ کی بات کریں سوڑی یہ ہے ایسٹ والا پوائنٹ تو یہاں پہ بھی انڈین اوشن آتا ہے یہ ہے ویسٹ ویسٹ میں آجاتے اس کو ایٹلنٹک اوشن آجاتے ہے اور اگر ہم نارت کی بات کریں تو یہاں پہ یہ جو آپ کو یہ وائٹ نظر آرہا ہے یہ ہے آپ کو میڈیٹرینین سی اور اوپر آپ کو آجاتا ہے یورپ ٹھیک ہے ہو گیا اچھی طرح سے کلیر دیکھ سکتے ہیں آپ آگے بھی میں نے اور میپ لائے آپ اس میں بھی کلیر کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی سین ریپیٹ کر دیا تو آپ کو اور جاتا رہے یاد نیچے انڈین اوشن ایسٹ سائیڈ میں انڈین اوشن لکھ دیتا ہوں اس سائیڈ میں ویسٹ سائیڈ میں ہے ہمارے پاس ایٹلنٹک اوشن اور اگر ہم اوپر دیکھیں تو یہ آپ کو جو نظر آئے گا پیچ وارٹر کا یہ ہے میڈیٹرینین سی اور یہاں پہ آپ کو اوپر کیا نظر آئے گا یہاں پہ اوپر آپ کو یورپ نظر آئے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ دیکھو گے تو یہ افریقہ سے یورپ میں کنکٹ کرتا ہے ایک سٹریٹ اس کا نام ہے جیبرالٹر سٹریٹ یاد رکھنا اوکی اور یہاں پہ ہے مرکو شہر اور یہاں پہ ہے سپین تو اس کے بیچ میں جو وارٹر بارڈی ہے یا انفیکٹ جو کنکٹ کرتا ہے اس کو بولتا ہے جیبرالٹر سٹریٹ یا سٹریٹ آف جیبرالٹر اس کو کہتے ہیں ہولیسٹک وی میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہے پور افریق میں نے افریقہ کا پوری اچھی طرح سے آپ یقین مانو میں نے ایج ڈی پلس یہاں پہ ویڈیو لانے کی کوشش کیا میں نے امیجز لانے کی کوشش کیا تاکہ آپ کا کنسپٹ کلے رہیں ٹھیک ہے یہ افریقہ یہاں سے نیچے سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ آپ کو ڈرائی پورشن جو نظر آتا ہے یہ زیٹ ہے اس کے بارے میں اچھی طرح سے پڑھیں گے کون سا ڈیزٹ ہے پر میں لوکیشن کلیر کر دیتا ہوں اوپر آپ کو آج جگہ یہ جو وارٹر بارڈی ہے میڈیٹرونین سی نو ڈاؤٹ ٹھیک ہے تھوڑا سا نیچے لے آتا ہوں میں ایچ ڈی میپ ہے بلکل یہ جو وارٹر بارڈی ہے پورا دیکھو گئے ایس شیپٹ ہے نا ایٹلانٹک اوشن ہمارا ایس شیپٹ ہے یاد رکھنا تو یہ ہمارے پاس ایٹلانٹک اوشن اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے انڈین اوشن ٹھیک ہے یہ ہے ایٹلانٹک اوشن یہ ہے انڈین اوشن تو افکورس نیچے کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے یہ بھی انڈین اوشن آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے نیچے اگر آپ جاؤ گے تو یہ سے نیچے یہ والا پورشن ہے جس کو میں مارک کر رہا ہوں تو اس کو کہتے ہیں ساؤدرہ نوشن سکسٹی ڈگری ساؤدھ جاؤ گے تو نیچے آ جاتا ہے ساؤدرہ نوشن تو آپ کا کنسپٹ کلیر ہوا ہوگا آگے چل لائیں اب آتا ہوں میں اس کا پولٹیکل میپ ہے اب دیکھتے ہیں اس میں ٹوٹل کتن کنٹریز ہیں یہاں پر آپ کو پولٹیکل میپ نظر آئے گا دیکھ سکتا ہے نیچے تاکہ اچھی طرح سے پڑھیں گے ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو افریقہ کے اندر ہمیں ملتی ہیں ٹوٹل فیفٹی تھری کنٹریز ٹھیک ہے نا لیٹسٹ کنٹری دیکھیں تو وہ ہے ساؤدھ سوڈان یہاں پر میپ میں دیکھ سکتے ہو ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس کے بارے میں یہ ہے سوڈان اور یہ نیچے آپ کو نظر آئے گا ساؤدھ سوڈان ٹھیک ہے دیکھو سوڈان اور ساؤدھ سوڈان اگر آپ دیکھیں تو یہ سپریٹ ہوئے تھے آلموسٹ دو ہزار چودہ میں گیس کے مطابق مجھے جتنا یاد آ رہا ہے دو ہزار چودہ میں یہ سوڈان کیا ہو گیا تھا الاغ ہو گیا تھا کیسے سوڈان ساؤدھ سوڈان سے الاغ ہو گیا تھا آپ دیکھیں تو جو سوڈان ہے سیمپل جو نار سوڈان ہے اس میں ہے مسلم میجارٹی پاپولیشن اور ساؤدھ سوڈان کی بات کریں تو یہاں پہ ہے کرسچن میجارٹی پاپولیشن اس وجہ سے ان کی ڈیویجن ہو گی تھے اب یہ انڈیپنڈنٹلی دو کنٹے ایگزسٹ کر رہی ہیں افریقہ کے اندر چلو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے اب ہمارا طریقہ کیا ہوگا یاد رکھنا ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے مورکو سائٹ سے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے مورکو آرائٹ اگر ہم دیکھیں تو ایک سٹریٹ ہے جو یورپ کو کننکٹے دی اسے کہتے ہیں سٹریٹ آف جبرالٹر امپارٹر نہ یاد رکھنا اس سائٹ سے آ جاتا ہے آپ کو ایٹلانٹک اوشن اس سائٹ سے اوپر کیا جاتا ہے آپ کو میڈیٹرینین سی آ جاتا ہے تو دو طرح سے وارٹر کنکٹ ہو رہا ہے یہاں پہ اس کے بعد دیکھیں تو یہ ہے الجیریا الجیریا کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور یہ جو اوپر آپ کو ٹی شیپ نظر ہے اسے کہتے ہیں ٹونیشیے کہتے ہیں ٹونیشیے دیکھیں تو یہ میڈیٹرینین سی کے ساتھ اپنے بارٹر ایڈ کرتے ہیں ہم میں کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ میڈیٹرینین سی میڈیٹرین ٹائپ آف کلائمیٹ ان سبھی ایریا میں ایگزسٹ کر رہا ہے یہ ایمپارٹر نہ یاد رکھنا دیکھ لیتے ہیں لیبیا لیبیا ہے نا یہ بھی بارٹر بناتا ہے میڈیٹرینین سی کے ساتھ اس کے بعد آجاتا ہے ایجپٹ ایمپارٹن پوائنٹ یاد رکھنے اس لیے میں اس پر فوکس کیا اوپر آجاتا ہے اس کو میڈیٹرینین سی آجاتا ہے اور یہاں پہ آجاتا ہے اس کو آجاتا ہے ریڈ سی آجاتا ہے یہ ایمپارٹن پوائنٹ تھا یاد رکھنا کہ یہ آگیا آگے چلتے ہیں تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں سودان کی بات کریں یہ ہے سودان نیچے ہے ساؤ سودان اور یہاں پہ ہے ایریٹیریہ یہ ہے چھوٹا سا ایریٹیریہ آجاتا ہے اور اس کے بعد ایتھوپیہ کی بات کریں تو یاد رکھنا ایتھوپیہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے ایتھوپیہ کیا ہے ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے تو یہ آپ کو نظر آئے گا نا یہ ہوتا ہے شمالیہ کیا نام ہے اس کا شمالیہ اب یہاں پہ آجاتا ہے ہورناف ایفریقہ میں ٹوٹل چار کھنٹریز آجاتی ہیں انس کی جب ریوشن ہے وہ ہے س ڈیبل ای ڈی ایسی کیا آجاتا ہے شمالیہ آجاتا ہے اس کیا آجاتا ہے ایریٹریہ آجاتا ہے اس کیا آجاتا ہے ایتھوپیہ آجاتا ہے اور ڈیسی کیا آجاتا ہے ڈیجی بوٹی آجاتا ہے یہ آپ کو چھوٹا سا نظر آئے گا اس کو کہتے ہیں ڈیجی ڈیجی بوٹی اتنا کلیر ہوگا آگے چلیں ٹھیک ہے یاد رکھنا اس سائیڈ آپ کو انڈیا نوشن ملے گا اسٹ والے سائیڈ میں دیکھ لیتے ہیں نیچے میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں ساؤر سوڈان کے نیچے ہم نے کیا پڑھا اور یہاں پہ آگیا کینیا یہاں پہ آگیا یوگانڈا جو کنسیلٹ کی جاتی ہے از ون آف تی پورسٹ کنٹری آف تی ورلڈ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے یہاں پہ ٹنزانیا کیا آ جاتا ہے یہ ٹنزانیا اور یہ پونٹ یاد رکھنا یہ بات میں بتاؤں گا کہ ٹنزانیا کیوں پاڑن اس کو ہائی لائٹ گا دو سٹار مارک لگا دوں یہاں پہ باقی یہاں پہ اور بہت چھوڑی شوٹی کنٹری بڑھ ہم میمن کنٹریز یہاں پہ ڈسکس کریں گے نیچے اگر ہم دیکھوں گے تو یہاں پہ ہیں یہاں پہ آپ کو مزمبک نظر آئے گا یہاں پہ آپ کو زمویوے نظر آئے گا زمویوے نظر آئے گا اگر ہم دیکھیں تو ویسٹ سائیڈ دیکھیں تو یہاں پہ آتا ہے نمی بھی آ جاتا ہے جہاں سے ابھی چیتاز لیا گئے تھے انڈیا کے اندر پھر یہاں پہ آ جاتا ہے یہاں پہ انگولا آ جاتا ہے اوپر آ جاتا ہے دی آر سی ڈیوموکریٹک ریپبلک آف کانگو دکھ رہا ہے نا یہاں پہ دی آر سی ڈیوموکریٹک ریپبلک آف کانگو تو سائیر میں آپ کو کانگو نظر آئے گا پھر دیکھ لیتے ہیں یہ کچھ امپارٹن کانٹری سے جن کو میں ہائلائٹ کر رہا ہوں یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا سنٹرل افریکن ریپبلک پھر یہاں پہ آئے گا کیمیریون پھر یہاں پہ نائجر نائجیری آئے گا یہاں پہ اور یہاں پہ آپ کو برکینو فیسو آ جائے گا یہاں پہ مالی آ جائے گا اوپر ایک چاد جس کو ہم کہیں گے یہاں پہ دیکھیں گے چاد یہاں پہ ہے نائجر یہاں پہ ہے مالی ہو گیا مروٹونیا یہاں پہ ہے ویسٹن سہارا یہاں پہ یہ کچھ امپارٹن پولٹیکل میپ سے ہم نے کچھ امپارٹن کانٹری ڈسکس کی جو موٹی موٹی کانٹری ہوتی ہیں تو آپ کو لوکیشن پوچھی جا سکتے ہیں کہ یہ کانٹری لینڈ لکٹ ہے یہ لینڈ لکٹ کانٹری نہیں ہے تو یاد رکھنا ایک کوشٹ ہے جو کہتے ہیں سیلیو کوشٹ یہاں پہ باقی بھی کوشٹ ہیں ان کا امپارٹن نام ہے جو آگے ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ تھی کچھ امپارٹن کانٹری جن کو ہم نے ڈسکس کیا تو آگے چلیں ایک بار پھر سے آپ کے سامنے ہے ورلڈ میپ ورلڈ میپ اگر آپ دیکھیں تو یہ امیر پاس آ جاتا ہے ایشیا یہ نارت امریکہ ساؤت امریکہ یہ آ جاتا ہے افریقہ یہ والا پورشن آ جاتا ہے یورپ اور یہ والا پورشن آ جاتا ہے اسٹریلیا اور سب سے نیچے آ جاتا انٹاکٹیکا اتنا ہو گیا کلیر یہاں پہ اسٹریلیا کیا کہتے ہیں اس کو یہاں پہ افریقہ کو کافی اچھی طرح سے دکھایا گیا بلکل بلکل اچھی طرح سے دکھایا گیا تو آپ یہاں سے لگا سکتے ہو انڈیا نوشن انٹاکٹیکاوشن نہیں ایٹلانٹیکاوشن اور یہاں پہ آ گیا اور یہاں پہ آگے اوپر یورپ اتنا ہو گیا کلیر آگے چلیں اور کچھ امپارٹن فیکٹ ہیں جو میں نے لکھے ہیں یہاں پہ آگے بڑھنے سے کہیں گے پہلے کہیں گے کہ آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ سبسکرائب کرتے ہو تو ہمیں موٹیویشن ملتی ہو اور ہم بہت زیادہ ویڈیو لاتے ہیں آپ کے لئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم ڈسکاس کریں یہاں پہ افریقہ کو ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں افریقہ کیوں اگر ہم بات کریں تو یہ سیکنڈ لارجسٹ کنٹینٹ ہے ایریا وائز پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے ایشیا اور اس کے ساتھ ایک اور بندہ تھا جس کا نام ہے یہاں پہ اینڈ لکھ دینا اور اس کا نام تھا ہے ایچ ایم سٹینلی اور انہوں نے جب اچھی طرح سے انٹیریر آف تی کنٹینٹ ڈسکاس کیا جو اندر کا جو اس کا اندر کا کلچر تھا جو اندر کا ٹرڈیشن تھا اس کو ڈسکاس کرنے کے بعد انہوں نے اس کو ایک نام دیا جس کا نام ہے در کنٹینٹ ٹھیک ہے نا تی کنٹینٹ آف تی بلیک پیپل اب یہاں پہ دیکھو اس کو کلر کی وجہ سے آپ کسی کو ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتے بٹھائیں انہوں نے اس کا نام دے دیا ڈارک کنٹینٹ ٹھیک ہے اس کی بعد اگر آپ دیکھیں تو میں نے ابھی کہا کہ ٹوٹل فیفٹی تھری کنٹری ہیں افریقہ کے اندر اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو ینگسٹو کنٹری ہے وہ ہے ساؤت سڈان ٹھیک ہے دوہزار چودہ میں یہ نہیں بنی تھی اگر نہیں تو آپ مجھے کمیٹ میں ٹھیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ہائیسٹ پوائنٹ دیکھیں ایشیا کا ہم نے پڑھ رہا تھا نا کہ ایشیا کا ہائیسٹ پوائنٹ جا ہے وہ موائنٹ ایوڈیسٹ ہے ایٹ تھاؤزنڈ ایٹ ہنڈڈ فورٹی ایٹ پوائنٹ ایٹی سکس کلومیٹر ٹھیک ہے نہیں سوری میٹر ایٹس ناٹ کلومیٹر ٹھیک ہے میٹر اگر ہم دیکھیں تو یہاں کا جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے اسے کہتے ہیں موائنٹ کے لئے میں جارو یہ ہے تنزانیہ کے اندر لویسٹ پوائنٹ دیکھیں تو یہ ہے لیک اصل دیجیبوٹی کے اندر میپیں دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا تنزانیہ اور دیجیبوٹی یہ ہے تنزانیہ کہاں پہ ہے یہاں پہ ہے افریقہ کا سب سے ہائیسٹ پوائنٹ اور یہاں پہ ہے سب سے لویسٹ پوائنٹ ایمپارٹن پوائنٹ ہے یاد رکھنا اس لئے میں نے آپ کو زوم کر کے پیچھے لایا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں آگے پوائنٹ کا کہتے ہیں ہمارے پاس انڈیا ہوتا ہے یہ انڈیا کا ساتھ پوائنٹ ہے جس کا کہتے ہیں کنگیاں گماری کہتے ہیں افریقہ کا اگر دیکھو افریقہ آپ کو اس طرح بنانا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا کچھ اس طرح کرنا پڑتا ہے تو اس کا جو سہودنڈ موسٹ پوائنٹ ہے اس کو کیا کہتے ہیں اگل ہاس کہتے ہیں ٹھیک ہے آگے دیکھ لیتے ہیں افریقہ ایک ایسا کنٹینٹ ہے جس کو ٹریک آف کینسر بھی پاس ہوتا ہے ایکویٹری پاس ہوتا اور ٹرابک آف کیپریکان بھی پاس ہوتا ہے کترہ امپارٹنٹ ہے دیکھ لیتے ہیں میں اپنے میں افریقہ بنا لیتا ہوں افریقہ آپ کو اس طرح سے بنانا پڑے گا کچھ سی ٹائپ بنانا ہوتا ہے then آپ یہ یہ کر کے دکھاؤ یہ والا ہوگا ٹھیک ہے نا یہاں سے آپ کو ٹرابک آف کینسر ایکویٹر ٹرابک آف کیپریکان سبھی اسی ہو کے گزرتے ہیں یہ امپارٹنٹ اس لیے میں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں امپارٹنٹ وارٹر بارڈیز افریقہ کے اندر کون کون سی امپارٹنٹ وارٹر بارڈیز ہیں تو اس میں ہے سٹریٹ آف جبرالٹر میں نے کہا تھا نا اور یہ ہوتا ہے کیوٹو میڈیٹرینین سی کیونکہ اس سے پار کر کے یہاں پہ افریقہ ہے یہاں پہ یورپہ ہے اور یہ جو بیچ میں سٹریٹ آف جبرالٹر کہتے ہیں اصل میں یہ تھا اس کا ریال نام تھا جبل تارک بھٹ اس کا نام آج موڈیفائی ہو کے جبرالٹر رکھا کیا ہے اور یہاں سے جو پہلا مسلم تھا نا مسلم واریر جو یہاں سے یہ تھے تو پہلے ان کو کراس کر کے وہ گئے تھے انڈر دی لیڈرشیپ آف موسیٰ بن نصیر اور انہوں نے ایک بندے کو بیجھت آپ نے ایک کمانڈر اس کا نام کیا تھا اس کا نام تھا تارک بن زیاد اس کا نام تھا تارک بن زیاد یہ پوائنٹ بھی امپارٹنٹ اگر آپ نے مسلم ہسٹری پڑھیا تو آپ کو یہ پوائنٹ اچھا نظر آئے گا اور یہ کافی گریٹ واریر سمجھ جاتا ہے مسلم ہسٹری میں آرائٹ آگے چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ جبرالٹر کیا کرتا ہے یہاں پہ اٹلانٹک اوشن ہے یہاں پہ میڈیٹیننسی ہے اوپر یورپ ہے نیچے افریقہ ہے تو بیچ میں جو سٹریٹ ہے ان دونوں کو کنیکٹ کرتی ہے اور ان دونوں کو سپریٹ کرتی تھی سمپل سی بات ہے ایڈن ان سپریٹ افریقہ فرام ایشیا یہ بھی ایمپارٹن پونٹ یاد رکھنا یہ کیا کرتا ہے لیک اف آف آریقہ لیک سوری یہ لیک آف آف آریقہ ہے یہ کیا ہے لیکس آف آف آفیریکہ اب امپارٹن لیکس آف افریقہ پڑھیں گے لیک وکٹوریا جو سب سے امپارٹنہ لارجسٹ فریش ورٹر لیک آف افریقہ یاد رکھنا افریقہ کی جو لارجسٹ فریش ورٹر لیک آف افریقہ کے کہتے ہیں لیک وکٹوریا کہتے ہیں it is surrounded by یوگانڈا کینیا and ٹینزانیا امپارٹن پوائنٹ ہے یہاں پہ ہے یوگانڈا یہاں پہ ہے کینیا اور یہاں پہ ہے ٹینزانیا تو بیچ میں ایک لیک آجائے دی اس کا نام ہے لیک وکٹوریا ٹھیک ہے it is surrounded by یہ دین ہوگئے it is a source of white nile یاد رکھنا نائل دو ہوں ایک ہے تو جو white nile نکل دیا وہ کہاں سے نکل دیا وہ نکل دیا ہے وکٹوریا لیک سے اور it does not light and rift یہ بھی امپارٹن پوائنٹ آپ یاد رکھیں گے ایکویٹر پاسز تھو لیک وکٹوریا یہ بھی امپارٹن پوائنٹ ہے آپ کو یاد رکھنے کے لئے یہ ضروری پوائنٹ تھا اس کے بعد ہے لیک ٹنگائے کا it lies along the Tanzania it is the deepest lake in Africa اگر آپ کو کوئی پوچھتا ہے کہ لیک ٹنگائے کا یہ deepest lake ہے افریقہ کے اندر ورلڈ کا جو ہے وہ ہے لیک بائکال آپ کو پتا جو رشے کے اندر ہے بٹ افریقہ میں یہ والی لیک ہے سب سے deepest ہے یہ یاد رکھنا لیک ٹانہ کی بات کریں تو it is situated in ایتھوپکن ہائی لینڈ کہاں پہ ہے یہ ایتھوپکن ہائی لینڈ میں ہے اور it is the source of blue nile یاد رکھنا white nile کا جو source ہے وہ ہے لیک ویکٹوریا اور لیک ٹانہ جو ہے وہ ہے source of blue nile یہ یاد رکھنا اور یہ جو مرش ہوگے ایک nile بناتے ہیں اور جو انڈ پہ جا کے کہاں پہ drain ہو جاتا ہے میڈیٹریننسی کے اندر for example ایتھوپکیہ سے یہاں سے نکلتا ہے یہ پھر finally نکل 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 کے یہاں پہ ایجپٹ اس کا final point ہوتا ہے اور یہاں سے یہ drain ہو جاتا ہے میڈیٹریننسی کو اور اسی لئے ایجپ کو کبھی کبھی کہا جاتا ہے gift of nile کہا جاتا ہے all right lake chad کی بات کریں it is the largest lake of sahara desert جو sahara desert ہے اس کی جو largest lake of کو کیا نام ہے lake chad نام ہے اس کا ٹھیک ہے نا mountains of afrika آپ ڈسکس کرتے ہیں وہاں پہ کون کون سی important mountains ایک mountain کا نام تو میں نے آپ کو بتا دیا من کلمن جارو دیکھ لیتے ہیں ایٹلس mountain سب سے پہلے آ جاتے ہیں ایٹلین mountain کہاں پہ ہیں it is the largest mountain range in afrika ٹھیک ہے نا آپ کو اوپر والا یہاں پہ افریقہ ساتھ ساتھ میں مجھے بنانا پڑے گا تاکہ آپ کو چیزیں اور یہاں پہ ہے آپ کو ایٹلس mountain اس والے ایریا میں ملے گی ایٹلس mountain ٹھیک ہے نا یہ longest mountain range افریقہ کے اندر it is an example of young fold mountains اگر کوئی پوچھتا ہے تو ایٹلس mountain کس type کی mountains ہیں کیا وہ fold mountains ہیں کیا وہ block mountains ہیں تو آپ بولیں کہ serve of old mountains ہیں ٹھیک ہے it lies in the northern north western state of afrika تو جو مڑکو والا side ہے تو یہ یہاں پہ آ جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ آگے point ہے drugs drugs sing book mountain اگر ہم دیکھیں تو یہ south afrika میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے drugs sing book mountain ہوتا ہے south afrika میں اور ایٹلس mountain آ جاتی ہیں north afrika میں river of afrika کی بات کریں تو اس میں کون کون سا nile جو سب سے دنیا کا longest river ہے یہ دنیا کا سب سے اور یہ افریقہ کے اندر اور یہ originate کرتا ہے two head stream سے ایک ہے bilio nile ایک ہے white nile اور یہ اصل میں کہاں ten ایک ہوتا ہے جو bilio nile ہے وہ lake tanne سے نگلتا ہے اور جو white nile ہے وہ lake victoria سے نگلتا ہے اتنا ہی ہو clear ہوگا آپ کو آگے چلتے ہیں next page کے اوپر next ہمارے پاس bilio whale ٹھیک ہے نا bilio nile and white nile meet at khartumuni کہاں پہ یاد رکھنا یہ سوڈان میں جاکے مطلب یہاں سے ایک nile جا رہا ہے یہاں سے دوسرا nile جا رہا ہے اور یہ سوڈان میں یہاں پہ آگے میٹ کرتا ہوں یہاں پہ آگے سنگل nile جاتے ہیں تو سمجھا نا ٹھیک ہے it is a longest river in the world and it is known as lifeline of ایجپٹ اس کو کبھی ایجپٹ کو کبھی کہتے ہیں gift of nile اور یہ کبھی سوڈیور کو منا جاتا ہے lifeline of ایجپٹ اتنا ہوگا اگر آپ initial civilization کی بات کریں جس طرح ہمارے پاس جا زیادہ ہے indusvili civilization یہ flourish ہوئی تھی نیرس indus rivers ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو میسو پوٹینیا یہ کہاں پہ یوفریٹس اور ٹگریس کے سائٹ پہ یہ کیا ہوئی تھی ان کے جو بیچ میں یہ civilization آئی تھی مجھ سے پوٹینیا اور اس کے بعد ایجپٹن جو civilization تھی وہ دریائے نائل کے قریب تھی ٹھیک ہے جو بڑی بڑی civilization ہے یہ ان river کے قریب ہوتے تھی اور نائل کو دنیا کا سب سے بڑا river بھی مانا چاہتا ہے آپ کو یہ point ہو گیا زائری کی بات کریں تو دیکھو اگر volume کی بات کریں تو volume میں جو سب سے بڑا river ہے وہ ہے river zائری یاد رکھنا اور یہ کہاں پہ ہے یہ بھی ہے افریقر کے اندر اچھا کوئی پوچھ لیتا ہے کہ world کا largest river کونس ہے longest نہیں largest l-a-r-g-e-s-t تو اس کا right answer آ جائے کہ river amazon amazon river جو ہے اس کو world کا largest river مانا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ہی زیادہ volume سے water flow کرتا ہے یہ important point تھا یاد رکھنے کے لائک تھا اگر ہم دیکھیں تو زائری river کی بات کر رہا ہے یہاں پہ it causes equator twice zambesie it formed the natural boundary between zambia and zambabwe victoria fall located on the river zambesie it was discovered by living stone یاد رکھنا جو victoria fall یہ کون سی river پہ ہے zambesie river پہ ہے اور اس کو discover کرنے والے تھے living stone ٹھیک ہے limpopu یہ بہت بہت زیادہ important river آپ کو confused کر رہے گا limpopu جو river ہے یہ tropic of caprican کو دو بر cross کرتا ہے اگر کوئی ایسا river ہے یہاں پہ tropic of cancer یہاں پہ tropic of caprican تو یہاں پہ river ماہی tropic of cancer کو دو بر cross کرتا ہے ایک بر یہاں سے سوری اس طرح سپوز یہ یہ تو تین بار ہو گیا یہ یہ اس طرح یہاں پہ آئے گیا limpopu ایک بار دو بار ایک بار دو بار اوپر آگیا ماہی جو tropic of caprican کو cross کرتا ہے انہیچے رہ گیا limpopu جو tropic of یہ tropic of cancer کو ماہی کرتا ہے اور tropic of caprican کو limpopu کرتا دو بر کٹ کرتا یہ important یاد رکھنا سہارا ڈیزٹ کی بات کریں تو یہ ہارٹ ڈیزٹ اگر کوئی پوچھ لیتے ان جنرل تو آپ کو آنا چاہیے ان ٹاکٹی آر سی ٹی آئی سی ای ان ٹاکٹی کا اس کی بار آ جاتا دوسری نمبر پہ آکٹک ڈیزٹ دوسری نمبر پہ آ جاتا ہے سہارا اگر کوئی سن آجاتا ہے جنرل جنرل بیگیسٹ ہاتیسٹ ڈیزٹ تو اس کا سہارا ڈیزٹ بھائی اس کو بھولنا کبھی مت سہارا ڈیزٹ بیگیسٹ ڈیزٹ آف ڈیزٹ یہ بات یاد رکھنا کولڈ میں آ جاتا انٹاوکٹک ڈیزٹ آجاتا ہے اس کے بعد دیکھ لیتے کالہ بیٹوین اورانگ ڈیزی اٹیز لائز بوسوانا یا کالہ ہاری ڈیزٹ کہاں پہ بوسوانا میں آپ نے دیکھ ہے فیزیکل بوسوانا آر بوسوانا 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 نمیبی ڈیزٹ دیکھو یہاں پہ کون بوسوانا رہتے ہیں کالہ ہاری ڈیزٹ میں جو ٹرائی برادو اسے کہتے ہیں بوسوانا کہتے ہیں ہوتن ہوتن ٹاؤنگ بھی کہتے ہیں ان کو وہ یہاں پہ رہتا ہے نمیبی جو ڈیزٹ ہے وہ نمیب ڈیزٹ نمیبی میں رہتے ہیں اب کچھ مسلینی جو ڈسکس کر نکل آئیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیم برلی مائن ان ساؤت افریقہ یاد رکھنا کیم برلی اس فیموس فر ڈائمان کٹنگ مائن اس فیموس فار کپور ڈ کوبال کیسے کپر کیسے کپر کیسے کٹنگ اور یہ سب مائن ٹھیک ہے نا کٹنگ سی سے بھی ہو سکتا ہے کپر سی سی بھی سکتا کوبال سی سے بھی ہو سکتا یہ ہنٹ یاد رکھنا اور یہ زائری اور زمبیبیو میں آجاتا ہے آگے چلتے ہیں ویڈ واتر شیئر ساؤت افریقہ اس فیموس فار گولڈ یاد رکھنا لیڈنگ پروڈوسر اگر ہم دیکھیں تو گولڈ این ڈائمن ساؤت افریقہ آجاتا ہے دیکھو ساؤت افریقہ کے اندر ہے جان سبر کیا کہتے ہیں جان سبر جان سبر کی کنسی ایز آئیرن مائن سائٹ نہیں سوری وہاں پہ گولڈ ہوتا ہے جان دیکھو گولڈ ہوتا نا اس کے لوگ جان دے دیتے ہیں تو گولڈ کو جان سے ریلیٹ کرنا تو آپ یاد کر سکتے اس کے بعد کچھ اگر دیکھ لیتے تو گولڈ ڈائیمن ہو جاتے ساؤت افریقہ میں اس کے بعد پیٹرولیوم دیکھیں تو نائجیریا میں ہو جاتا کافی کافی کام پہ ہوتی ہے ایتھوپیا میں ہوتی ہے اور یہ لائیبیریا میں ہوتی ہے کورٹن کی بات کریں ایجپٹ میں ہوتا کلوو کی بات کریں زنزی باہر میں ہوتا ہے جو افریقہ کے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں پیر فوریٹیڈ سٹیٹ اگر اپنی برڈ صرف ایک کنٹری کے ساتھ شیئر کر تو اس کو کیا بولنے بولنے فار اگزمپل یہ امپارٹن یاد رکھنا سوازی لینڈ یاد رکھنا یہ نام چینج ہوتا رہا تھے لسو سوازی لینڈ سوازی افریقہ سوازی افریقہ آپ دیکھو گئے نیچے سوازی افریقہ تھا کچھ اس طرح سے تھا یہ یہاں پہ ایک تھا یہاں پہ ایک تھا یہ تھا یہ کمپلیٹلی کس کے اندر ہے سوازی افریقے کے اندر ہے سوازی افریقے بولتے ہیں مجھے لگتا آپ کو یاد رکھنا چاہئے تو یہ یاد رکھ لیا آپ نے ٹھیک ہے نا آگے دیکھ لیں مغرب it is an arabic word meaning west مغرب کا کیا مطلب ہے دیکھو مغرب ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مغرب اس کا مطلب ہے west دوسرا ہوتا ہے مشرق مشرق نہیں مشرق مشرق کا مطلب ہوتا ہے east north کا مطلب ہوتا ہے شمال n-o-r-t-h north کو کہتے ہیں شمال اور south کو کہتے ہیں جنوب s-o-u-t-h south کو کہتے ہیں جنوب jim noon واؤ if i'm right تو یاد رکھنا ٹھیک ہے نا تو west کا مغرب یہ کامل ہے north western state of afrika جو ہے وہ مرکو ہے یاد رکھنا اور یہاں سے آپ کو state of gibraltar میٹھتا جو آپ مکنانگ ٹیر گا یورپ کے ساتھ particular لولی سپیر میں لے کے جائے گا آپ کو Algeria and Tunisia are together Algeria and Tunisia are together are called مغرب these countries are also called barbers states because of the region oldest inhabitants of the bobers یاد رکھنا یہ جو بربرس ہے نا یہ افریقہ کے طرائب ہے جو یہاں پہ ملتا تھا یہ والا بربر نہیں جو بربرانیزم ہوتا ہے نا اس سے کنفیز مت ہو جائے نا یہ الگ بربر ایک طرائب ہے وہاں کا اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ساہ دیا تھا طارق بن زیاد کا جب وہ اٹیک کرنے گئے تھے کس کے اوپر سپین کے اوپر نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے oldest surviving african language جو ہے اس کا نام کیا ہے سواہلی Algeria is the most populated country in the country in the world نیسور اند افریقہ یاد رکھنا تو Algeria جو ہے وہ کیا ہے most populated country افریقہ کے اندر ٹھیک ہے نا نائجیریہ یاد رکھنا مسائس are the pastoral tribe of Kenya ٹھیک ہے high weld are temperate grassland افریقہ کے جو temperate grassland ان کے کیا ویلز کہتے ہیں اتنا امپارٹر پونڈ یاد رکھنا افریقہ کو ویلز کہتے ہیں نارتہ میرے کو پرادیز کہتے ہیں place of origin of coffee یہ امپارٹر یاد رکھنا place of origin of coffee یہ اتھوپیوں کو مانا جاتا ہے اتھوپیوں کو place of origin of coffee مانا جاتا ہے اور سب کا جو last آج کے امپارٹر جو پوائنٹ ہوا ہے سویز کینال اس کو کس نے جوائن یہ ان فیکٹ یہ جوائن کرتی ہے ایشیا کو افریقہ کے ساتھ اور اس کو کس نے بھول دی گیا تھا یہ بتانا فرنچ انجینئر نے اس کا نام کہا تھا فرنچ انجینئر اور یہ complete ہوئی تھی 1869 کے اندر 1869 کے اندر سویز کینال کو بنائے گیا تھا ایک فرنچ انجینئر کے دوبارہ اس کا نام تھا فرنچ انجینئر تو یہ جوائن کرتی ہے ایشیا کو افریقہ کے ساتھ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میپ ایک بار پھر سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے ڈسکس کیا آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا دیکھو آج کی جیئے جو پارٹ تھے ہماری سیریز کا پارٹ فرسٹ اس میں ہم نے افریقہ کو کوری کیا نیکسٹ ویڈیو میں ہم باقی کانٹیننٹ کو اچھے سے کور کریں کوشش کریں بہت آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ ضرور ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائیگ کریں اور اپنے فرنچ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ have a nice time ahead thank you